بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیل اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے انورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹس بھی ایک کیا کریں جیسے کہ اس سے پہلے میں نے ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے ایٹم والوں نے ایسیسٹی جنرل کا جو ٹیسٹ ہونے جا رہا تھا اتوار کے دن چھ مارچ کو اس کو انہوں نے پوسپون کیا ہے یہ اس میں صرف ایسیسٹی جنرل اور جیل وارڈر کے لیے جو ٹیسٹ ہونا تھا اس کو انہوں نے پوسپون کیا ہے کیوں پوسپون کیا ہے کیونکہ اس دن بہت سے ازلام میں بارش ہو رہی ہیں اور کیونکہ اس کے کینڈریٹ بہت زیادہ بھی زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو کلے میدان میں ٹیسٹ دینا پڑتا ہے تب ایسا ہوتا ہے کہ اگر بارش ہو جائے یا بارش شروع ہو جائے تو وہ ٹیسٹ وہاں پر وہ نہیں دے سکتے اس لئے ان کو پھر وہ ٹیسٹ دوبارہ کینسل کرنا پڑتا ہے اس سلسلے میں پچھلے دنوں ایک سوات میں ایک ٹیسٹ ہوا تھا جو کہ پولیس کانسٹیبل کے لیے تھا پھر وہاں پر بارش شروع ہوئی کیونکہ وہ کلے میدان میں وہ ٹیسٹ تھا بارش شروع ہوئی بارش کے وجہ سے انہوں نے وہ ٹیسٹ کینسل کیا تھا اس سلسلے میں یہ زہمت اٹھانی پڑتی ہے آپ کو بھی اٹھانی پڑے گی اس لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یہ ٹیسٹ دوبارہ وہ ریش رول کریں گے جیسے ہی وہ ریش رول کریں گے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا ابھی جو میں آپ کو تفصیل بتانے جا رہا ہوں جو کہ ایک اہم اور تاظرین خبر ہے وہ ایسسٹی آئی ٹی اور سی ٹی آئی ٹی کے حوالے سے ہیں تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہاں پر ایک خبر اہم اعلان جو کہ فیس بک پیچ سے مجھے ابھی ابھی ملا ہے اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کرنا لازمی سمجھتا تھا یہ ایک اہم اعلان ہے اس کو یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں جیل وارڈر اور ایسسٹی جنرل کے پانچ اور چھے مارچ کو منعقد ہونے والے ٹیسٹ ملتوی ہو گئے ہیں صحیحے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کیوں ملتوی ہو گئے ہیں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارمنٹ کے طرف سے خبر پتنخواہ کے مصفی علاقوں میں متوقع شدید بارش کی پشنگوئی کی وجہ سے مرخواہ پانچ اور چھے مارچ کو منعقد ہونے والے جیل وارڈر اور ایسسٹی جنرل کے ٹیسٹ ملتوی کر دیئے گئے ہیں یہ آپ نوٹ کرنے لیکن جبکہ ایسسٹی آئیٹی اور سی ٹی آئیٹی کا ٹیسٹ منسل کا شیڈول کے مطابق انڈور منعقد ہوں گے صحیحے لیکن اگر ہم دوسرا شیڈول جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں سی ٹی آئیٹی کا ٹیسٹ پانچ مارچ کو تھا لیکن زیادہ تر دوستوں نے جو ابھی رولنم اسلپ ڈاؤنلوڈ کی ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ سر یہ تو انہوں نے چھے مارچ اس میں اب لکا ہے تو اس لیے پانچ مارچ کی بجائے سی ٹی آئیٹی کا ٹیسٹ چھے مارچ کو ہوگا اسی طریقے سے ایسسٹی آئیٹی کا ٹیسٹ سکس مارچ کو ہوگا یہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں کیونکہ تمام دوران اپنے نئے رولنمبر اسلپ ایٹا کے ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں آپ جو دوسر آپ نے پہلے جب آپ نے رولنمس لپ ڈاؤنلوڈ کیے ہیں سی ٹی آئیٹی اور ایسسٹی آئیٹی والے وہ اب دوبارہ رولنمس لپ جو ہیں اس کو دوبارہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں انشاءاللہ یہ آپ سے چھے مارچ کو آپ سے چھے مارچ کو انتوار کے جنہیں ٹیسٹ لیا جائے گا صحیح یہ ایسسٹی آئیٹی اور سی ٹی آئیٹی سے چھے مارچ کو ٹیسٹ لیا جائے گا آپ اپنا رول نمبر سلیب نئے رول نمبر سلیب دوبارہ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس طریقے سے سسٹی جنرل اور جیل وارڈر کا ٹیسٹ کا نئے شدول انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں جاری کیا جائے گا یہ آئندہ ہفتے یہ شدول جاری کیا جائے گا یہ آپ دیکھنے یہ ایڈوکیشن ٹیسٹنگ اینڈ ایوالویشن ایجنسی ایٹا کی جو پیج ہے فیس بک پر وہاں پر انہوں نے یہ معلومات شیئر کی ہیں اس لیے یہ میں مناسب آپ کے لیے اس لیے یہ مناسب سمجھتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ یہ معلومات شیئر کروں دوستو چھ مارچ سے سسٹی آئیٹی کا انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا سی ٹی آئی کا ٹیسٹ ہوگا جیسی آپ کو پیپر ملے اگر آپ کے پاس کوئیشن آ جائیں تو میرا ورسپ نمبر ہے 034497388 04 اس پر آپ سین کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو سالف کرنے کی کوشش کریں گے پہلے سے ہی آئیٹی کے مطالق میرے چینل پر موجود ہیں وہاں سے آپ پیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز کل میں اپلوڈ کروں گا سسٹی آئیٹی کے حوالے سے تو اس کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے اس کو دیکھ کر مستفید ہو سکتے ہیں دوستو ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے اگر بھی تک آپ نے انورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور جاتے جاتے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے جاتے جاتے ایک لائک تو بنتا ہے ویڈیو کو ایک لائک بھی دے دیں شکریہ